بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں عمران خان ہوں سب سے پہلے ایک آپ کو لیٹر پڑھاتے ہیں یہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ انہوں نے جاری کیا پھر کچھ صحافیوں نے اس کو شیئر کیا پھر کچھ وکیلوں نے اس کو شیئر کیا پھر پی ایم ایل این کے جو اکاؤنٹس ہیں انہوں نے اس کو شیئر کیا اور بہت تیری سے اس لیٹر کو پھیلایا گیا یہ لیٹر جو ہے وہ عمر ایوب خان صاحب کی جانب سے یہ دکھایا گیا کہ ان کی جانب سے پیش کیا گیا لیکن نیچے لکھتے ہوئے اڈیشنل سیکٹری جرنل ان کا عوضہ لکھا گیا حالانکہ ان کا عوضہ اس وقت سیکٹری جرنل پاکستان طریقہ انصاف کا ہے تو پہلی تو فیک چیز یہاں سے پگڑی گئی کہ ایک تو یہ پڑے لکھے نہیں ہیں اور اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا اچھا ہدایت نامہ کے نام سے یہ لیٹر ہے لکھایا کہ بانی چیئرمن عمران خان نے تمام پارٹی لیڈرز کو فوج پر تنقید کرنے سے روک دیا ہے بانی کی ہدایت کے مطابق ٹی وی پروگرامز میں شرکت کرنے والے تمام لیڈرز فوج سے متعلق مصبت رائے کا اظہار کریں خصوصی طور پر سپہ سالار جرنل سید آسیم منیر سے متعلق کسی بھی منفی بات سے ہر صورت گریز کیا جائے ہدایات پر عمل نہ کرنے والے ایمن ایز اور ایم پی ایز کے خلاف پارٹی ڈسپلن کے تحت کاروائی کی جائے گی یہ جی لیٹر ہے نیچے عمر ایوب صاحب کے جاری دستخط بھی ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک فیک لیٹر ہے پاکستان طریقہ انصاف نے فوری طور پر بتا دیا کہ انہوں نے ایسا کوئی ہدایت نامہ اپنی پارٹی کے لیے جاری نہیں کیا لیکن یہ ساری جو اپیسوڈ نا اس سے دو چیزیں میرے دماغ میں آئیں ایک تو میرے دماغ میں یہ آئی بات کہ پاکستان کی عسکری کے عادت کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ان کے ساتھ جب بھی کسی پلٹیکل پارٹی کو منصوب کیا جاتا ہے تو اس کی مقبولیت ایک دم نیچے کیوں گر جاتی ہے یہ انہیں سوچنی چاہیے بات کہ ان کے ساتھ اگر کوئی بات کرتا ہے یا ان سے کوئی قربت حاضل کرنا چاہتا ہے تو یہ پاکستان میں ایک تانہ کیوں بن جاتا ہے خاص طور پر جو سیاسی لوگ ہیں ان کے لیے بڑی پرابلم کریئٹ ہو جاتی ہے دوسری یہ بات ہے کہ فوج کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر عمران خان کل کو ادارے کی ساتھ کی بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس صورت میں یہ جو لوگ جنہوں نے آج یہ کام کیا ہے کہ ایک جالی لیٹر کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو ٹارگٹ کیا ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غیر قانونی یا غیر آئینی ہو حالانکہ یہ جالی لیٹر ہے لیکن اس میں ایک لیڈر اگر اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ فوج کے اوپر تنقید نہ کی جائے اور فوج کا اور سپا سالار کا جو ہے وہ احترام کیا جائے تو اگر یہ کوئی کہتا ہے فرض کریں اول تو یہ جالی لیٹر ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو جس انداز میں اس کو پوٹری کیا گیا چند صحافیوں کی جانت سے اور باقی لوگوں کی جانت سے وہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے جس کے طور پر اس کو لیا گیا ہے یہ بات جو ہے وہ ادارے کے سوچنے کی ہے کہ وہ کہاں پہنچ گئے ہیں اس ساری صورتحال میں اور کہاں کھڑے ہیں بہرحال امران گارن صاحب کہاں کھڑے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے آج کی تاریخ میں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ چیخیں مار رہے ہیں چلا رہے ہیں بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے جن میں ہمارے پی ایم ایل ایم کے ایسے وزرابی ہیں جو بیچارے خود جو ہے وہ جالی فارم فورٹی سیون کے اوپر آئے ہوئے ہیں پنجاب حکومت کی میں نے دیکھا بہت پریشانی ہے شہباز شریف صاحب کا اطلاع آئی کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں تو یہ جو مختلف ہمیں انفرمیشنز مل رہی ہے وہ فرسٹریشن بتا رہی ہے ان صحافیوں کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے امران خان صاحب کی حکومت گرانے سے لے کر اب تک ایک مقصود قسم کا رول پلے کیا ہے وہ اپرابلم میں دکھائی دے رہا ہے امران خان صاحب نے کیا کہا یہ امپورٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم فوج کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے ہم مذاکرات کریں گے صحافیوں سے امران خان صاحب بات کر رہے تھے جیل کی عدالت میں اور انہوں نے کہا کہ فوج سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہم نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے بلکہ ہم نے تنقید کی ہے نکتہ چینی کی ہے امران خان نے فوج کو بگڑے ہوئے بچے سے تشبیح دیتے ہوئے کہا کہ گھر میں کوئی بچہ بگڑا ہو بگڑا ہوا بچہ ہو تو اس پر تنقید کی جاتی ہے اور فوج پر تنقید اس وجہ سے کی تھی کیونکہ تنقید جمہوریت کا حسن ہے صحافی نے سوال کیا کہ آپ کی حالیہ باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ فوج سے معاملہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے اسی فوج اور اس کے سربراہ پر الزامات آئیت کی ہے جس پر امران خان نے کہا کہ میں نے فوج پر کبھی الزامات نہیں لگائے صرف تنقید کی ہے ہمیں یہ نہ سکھائیں کہ فوج نے کبھی کوئی غلط ہی نہیں کی ظلفکار دی بھٹو گی سزا کے پیچھے جنرل زیاء الحق تھا یہ تو عبدالت نے بھی مان لیا ہے اور سکوتے ڈھاکا کے پیچھے پاکستان مشرقی پاکستان الگ ہونے کے پیچھے جنرل یایہ خان کا ہاتھ تھا آپ اگر ظلم کریں گے تو کیا فوج پر تنقید بند کر دیں صحافی نے سوال کیا کہ آپ فوج پر الزامات لگاتے ہیں اور انہی سے مذاکرات بھی چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں نے مذاکرات کیوں نہیں کرتے تو امران خان نے کہا کہ ایس آئی ایف سی کیا ہے اور محسن نکوی کون ہے ملک میں غیر اعلانیاں مارشلالہ لگا ہوا ہے اور محسن نکوی انہی کا تو نمائندہ ہے وہ یہاں انہی کے در یہ پہنچا ہے محمود خان اچکزئی کو ہم نے مذاکرات کا منڈیٹ دیا تھا لیکن دوسری طرف سے کوئی نام سامنے آتا تو ہم بات کرتے سوال کیا گیا کہ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آپ اور آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ محمود خان اچکزئی پر بھروسہ نہیں کرتے امران خان نے کہا کہ محمود اچکزئی پر ہمارا پورا بھروسہ ہے صحافی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں محسن نکوی ان کا نمائندہ ہے اگر ادھر سے محسن نکوی کو مذاکرات کا اختیار دے دیا جائے تو آپ مذاکرات کریں گے تو امران خان صاحب نے کہا کہ نہیں محسن نکوی سے کبھی بات نہیں کروں گا اس نے آئی جی پنجاب سے مل کر ہمارے لوگوں پر ظلم کیا یہ ظل شاہ کی موت کے ذمہ دار ہیں یہ بیرون ملک کہیں نہیں جا سکے گا باہر ممالک میں تشدد سے نفرت کی جاتی ہے امران خان نے کہا کہ مریم نواز فاشسٹ ہے وہ باپ کے چوری کے پیسوں پر ایسے پلی ہے جیسے شہزادی ہو مریم نواز نے آئی جی پنجاب کو اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس نے پی ٹی آئی پر ظلم کیا ہے امران خان نے کہا کہ مذاکرات کے لیے پہلا مطالبہ ہے کہ چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس کیا جائے اس پہ میں آپ سے تفصیلی بات کرتا ہوں بھی مذاکرات کے لیے دوسرا مطالبہ گرفتار کارکنان کی رہائی اور مقدمات کا خاتبہ ہے جبکہ تیسرا مرحلہ ملک بچانے کا ہے جو صاف شفاف الیکشن کے بغیر ممکن نہیں ہے مولانا فضل الرمان نے اسمبلیوں سے اسطیفے کی جو بات کی ہے وہ تیسرے مرحلے کی بات کر رہے ہیں امران خان نے کہا کہ جماعت اسلامی کے دھرنے کی میں حمایت کرتا ہوں ہماری پارٹی اس دھرنے میں برکبور شرکت کرے گی اور پارٹی لیڈرشپ کو کہوں گا کہ آج ہی جماعت اسلامی کے دھرنے میں شامل ہوں حالات یہ ہیں کہ میرے جیل کے گمرے کی صفائی کرنے والے کا بجلی کا بل چالیس ہزار آیا ہے بجلی کے بلوں اور ٹیکسز میں ہوش ربا اضافہ پر جماعت اسلامی کے مواقف کی حمایت کرتا ہوں لاپتہ افراد کی بادیابی کے لیے نکلنے والے بلوچ عوام کی بھی حمایت کرتا ہوں بلوچستان میں لوگوں کو غائب کرنا ظلم ہے حکومت ہوش کرے بلوچ عوام میں بہت زیادہ نفرت پھیل رہی ہے ہمارے پچیس مرکر اب تک غائب ہیں سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ احمد جنجوہ کو گھر سے گرفتار کر کے دہشتگرد بنا دیا گیا پھر عمران خان صاحب نے عورت لوگوں کے نام لیا کیونکہ پنجاب میں ہمیں آئیڈیا نہیں تھا جیسے لوگ غائب کیے جاتے ہیں تو بلوچوں کا دکھ بہت بڑا ہے پھر انہوں نے نام لیا ہے لوگوں کے بتایا کس کس کو کیسے کیسے اغواہ کیا ابھی بھی لوگ اغواہ ہیں عمران خان صاحب نے میرے بارے میں بتایا کہ عمران ریاض کو چار مہینے سے زیادہ اغواہ رکھا گیا بارد عمران خان نے کہا کہ میں نے چیف جسٹس کلامباد ہائی کوٹ آمر فاروق کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے جسٹس آمر فاروق نے مجھے ٹیریان کیس میں پنسانہ چاہتا تھا یہ میرے اور ایڈیا کے سارے کیسز آمر فاروق کیوں سنتا ہے مجھے جوڈیشنل کمپلیکس سے اغواہ کیا گیا تو عمر فاروق نے اسے درست قرار دیا تھا عمر فاروق سے گزارش ہے کہ انصاف کے حصولوں کے تحت میرے مقدمات سے الگ ہو جائے ہائی کوٹ میں اور بھی جزیز ہیں کسی اور جج کو کیسز دے دے عمران خان نے کہا کہ نو مہین واقعات میں ہماری بے گناہی سی سی ٹی وی میں چھپی ہے اگر نو مہین میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ملوث ہے تو اسے ضرور سزا دیں اٹھائیس سالہ جدوجہد میں کبھی توڑ پھوڑ ہم نے نہیں کی ساری پارٹیاں جلسے کر رہی ہیں لیکن ہمیں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے ابھی سوابی میں جلسہ کر رہے ہیں اور اگلا جلسہ اسلام آباد میں کریں گے ہم انتشار نہیں چاہتے عمران خان نے کہا کہ حکومت سے ہم کیا مذاکرات کریں بیپل پارٹی اور نون لیگ دونوں فارم فورٹی سیون والے ہیں حکومت کا ایک ہی مقصد ہے پی ٹی آئی اور فوج کی لڑائی لڑوا کر ہماری جماعت کو ختم کروائیں یہ دونوں جماعتیں سمندر میں ڈوب رہی ہیں اور جوتے کے سہارے لٹک رہی ہیں اور اس جوتے پر نو مئی کا ٹیگ لگا ہے عمران خان نے کہا کہ نیب پروسیکیوٹر سے گزشتہ روز مانگی گئی مافی سے عمران خان صاحب مکر گئے انہوں نے کہا کہ میں نے نیب پروسیکیوٹر سے مافی نہیں مانگی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ سے کوئی مسئلہ نہیں نیب والے ناہل ہیں یا بے زمین ہیں نیب کی وجہ سے میں ایک سال سے جیل میں ہوں جس آدمی کو گھر سے نکالا اسی کو میرے خلاف وعدہ مافگواہ بنا دیا گیا میرے اوپر دو سو مقدمات درج کرنے پر دنیا ان کا مزاق اڑا رہی ہے عمران خان نے کہا کہ چودری پرویز علی نے بڑی مشکلات کا سامنا کیا اس کی تین پسلیاں ٹوٹی میں اس کی تعریف کرتا ہوں اضافی ججز اپنے مرضی کے فیصلوں کے لیے تینات کیے جا رہے ہیں اچھا عمران خان صاحب یہ تین ہے جی مطالبات ایک تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آگے پڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ فوج کے ساتھ مذاقرات کرنا چاہتے ہیں تو بڑا کلیر دی وہ اس لیے فوج کے ساتھ مذاقرات کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ حکومت کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں یہ تو حکومت میں ہی نہیں ہے تو اس وقت کیونکہ سارا اختیار یا اقتدار عسکری اداروں کے پاس ہے تو انہیں لگا کہ وہاں پہ مذاقرات کیے جائیں تو وہ وہاں مذاقرات کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب مطالبات اگر آپ ان کے دیکھیں تو وہ تین ہیں اور آگے پڑھنے کے لیے عمران خان نے چھوٹا سا کام کیا انہوں نے کہا جی احتجاج کے لیے بندے میں نے بھیجے تھے جی ایچ کیو کے باہر لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تشدد ہباری وجہ سے نہیں ہوا تو کم سے کم عمران خان صاحب نے تھوڑا سا آگے بڑھ کے ایک جیسٹر دیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ دوسری طرح سے کیا ہوتا ہے لیکن فوری طور پر بہت سارے صحابی چیخیں مارنا شروع کر جاتے ہیں کوئی مذاقرات نہیں ان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسا ہوگا بزیر ٹنڈے مارے گے اب جارے اپنی خواہشات کو خبر بنا رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں جلنا جس وقت جو ہے وہ معاملہ کسی اور طرف چلا جائے گا کچھ لوگ عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ فوج سے مذاقرات کیوں کرنا چاہتے ہیں اچھا ان کے مطالبات اور ان کی بات ٹھیک ہے جو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فوج کے دریعے سے ہی کسی نے اقتدار میں آنا ہے اگر عمران خان صاحب نے بھی وہی رستہ لینا ہے جو شباز شریف نے لیا تو پھر فرق کیا رہے جائے گا تو بات یہ ہے کہ عمران خان نے جتنی مار کھائی شباز شریف اور اس کا پورا خاندان سوچ بھی نہیں سکتا اور اگر عمران خان صاحب نے اقتدار کے لیے یہ مذاقرات کرنے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو پہلے جیسا رول دینا ہے تو پھر تو فارغ ہیں لیکن اگر عمران خان صاحب نے رول آف لاؤ کے لیے جمہوریت کے لیے اور بلک کو آگے بڑھانے کے لیے فوج کو اس کے سیاسی گردار سے باہر نکالنے کے لیے مذاقرات کرنے ہیں تو یہ ٹھیک ہے لیکن یہ عمل اتنا پچیدہ اور اتنا وسیع ہے کہ اس میں عمران خان صاحب اکیلے نہیں بلکہ انہیں تمام پولیٹیکل سٹیکھولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا یہ میری رائے ہے کہ عمران خان صاحب کو جائے کہ ساری پارٹیوں کو بٹھا کے کہیں فوج کا سیاست میں رول ختم کرنے ہم آپس میں لڑتے رہیں گے ہم سب کر لیں گے اور میرے خیال میں یہ ون ون سیچویشن ساری پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہو جائے گی آج نہیں ہوگی تو کل ہو جائے گی لیکن یہ سب کے لیے ون ون سیچویشن ہوگی اب عمران خان صاحب نے جو تین مطالبات کی ایک تو کہیں منڈیٹ واپس کریں تو منڈیٹ اگر وہ فوج سے بات کرنا چاہتے تو فوج تو منڈیٹ واپس کر نہیں سکتی یہ ضرور ہے کہ جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں وہ اٹکانے بند ہو جائے تو ٹربیونلز منڈیٹ کے اوپر فیصلے کر سکتے ہیں اور چالیس پچاس سیٹ کے ان کو واپس مل جائیں گی وہ اقتدار میں آ سکتے ہیں دوسرا عمران خان صاحب کہہ رہے جالی مقدمات ختم کیے جائیں یعنی جو جنون منڈے ملوث ہیں کسی جرم کے اندر ان کو اندر رکھے اور جو جالی مقدمات ہیں وہ ختم کر کے بندے باہر چھوڑ دیے جائیں یہ بھی ان کا مطالبہ ٹھیک ہے تیسرا مطالبہ جو عمران خان صاحب کا ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ تیسری بات جو ہے ملک کے لیے اور وہ ہے نئے الیکشنز کا مطالبہ تو اگر آپ اپنا منڈیٹ واپس لے کے اقتدار میں آ جاتے ہیں پھر آپ نئے الیکشن کی طرف کیوں جاتے ہیں تو اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ یہ الیکشن کنٹروورشل ہو چکے ہیں عمران خان بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر وہ حکومت واپس لے بھی لیتے ہیں تو وہ چلا نہیں پائیں گے حالات وہاں پہنچ گئے ہیں اس ملک میں عوام کے اعتماد کی بحالی کے لیے ایک فریش منڈیٹ چاہیے پاکستان میں دوبارہ الیکشن ہو سارے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں عوام جو ہے وہ ووٹ کی طاقت سے فیصلہ کریں اس کے بعد ایک نئی حکومت بنے جس کے پیچھے عوام کا اعتماد ہو اور وہ حکومت پاکستان کو آگے لے کر چلے مشکل حالات ہیں دیکھیں عمران خان بھی آ جائے گے کوئی بھی آ جائے گے آپ اٹھا کے وہاں تیر محمد کو بھی یہاں پہ لیں آپ یہاں پہ دنیا کے بہترین ایڈمنسٹریٹر لیں تو پھر بھی پاکستان کو بننے میں چلنے میں آگے بڑھنے میں اب بڑی دکت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا یہ جو پاکستانیوں کے ساتھ کوئی دشتہ سوہ دو سال میں ہو گیا ہے دھائی سال میں ہو گیا ہے یہ اتنی آسانی سے ماملہ اب ختم نہیں ہوگا معیشت کو جتنے بڑے جھٹکے لگ گئے ہیں اب تو پاکستان کو ایسا لگتا ہے سویچ آف کر کے ایک دوبارہ سویچ آن کرنا پڑے گا اور سب کو اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا کوئی مانے یا نہ مانے اگر کسی کو لگتا ہے کہ عمران خان آئیں گے اور پاکستان کی کائیہ پلڑ دیں گے رات و رات یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب نہیں ہو سکتا جو حال شہبا شریف نے کر دیا ہے گزشتہ ڈھائی سال میں اور عمران خان کی زد کے اندر اداروں نے شہبا شریف نے سب نے مل کے پی ڈی ایم نے جو پاکستان کا بھرکتر ارب روپیاس و روزانہ یہ کرزہ لوکل بینکوں سے لے رہے ہیں آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر دوبارہ لے رہے ہیں سات اشاریہ چھ ارب ڈالر یہ آئی پی بیس کو دے رہے ہیں تو جس طرح پیسہ لٹڑا ہے جیسے پیسہ جا رہا ہے اس حساب سے تو پاکستانی کرزہ نہیں اتار پائیں گے اگر یہی حکومت ایسے ہی کنٹینیو کرتی ہے تو یہ بہت بڑے بڑے گڑے کھوٹ دیے گے اس ملک کی ایکانومی میں اب ان کو جو بھی آئے گا اس کو پہلے گڑے بھرنے پڑے گے اس کے بعد وہ آگے کام چلائے گا تو یہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ رات و رات ٹھیک ہو جائے گی چیزیں تو نہیں اب یہ سالوں کی بات ہے جلدی پاکستان کے حالات اس طرح ٹھیک نہیں ہوگئے میں مایوس کبھی نہیں ہوتا لیکن زور لگانا پڑے گا سب کو اور بوجھ اٹھانا پڑے گا سب کو عمران خان صاحب نے ایک اور کیس کے اندر عدالت سے رجوع کیا ہے ایکچولی یہ دہشتگردی کی عدالت میں گئے ان کے اوپر جو بارہ مقدمہ ڈالے گئے تھے عمران خان صاحب کے اوپر دہشتگردی کے نو مہی کے حوالے سے ان میں ان کا ریبانڈ ہو گیا تھا جب وہ معاملہ گیا ہائی کورٹ میں تو وہاں سے وہ ریبانڈ جو ہے وہ کلدہ ہو گیا اب عمران خان صاحب کو ان کیسز کی ڈسچارجی کے لیے جانا چاہیے اسی فیصلی کی بنیاد پر لیکن فالی طور پہ وہ دوبارہ دہشتگردی کی عدالت میں گئے اور اب عمران خان صاحب زمانت کے لیے اپلائی کر چکے یہ زمانت ہو جائے گی یہ ایک دو دن میں زمانت ہو جائے گی عمران خان صاحب کی جیسے ہی زمانت ہو گی کیونکہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ اور جوڈیشل ریمانڈ میں عدالت زمانت ہی دیتی ہے جیسے ہی زمانت ہو جائے گی تو پھر صرف ایک کیس رہ جائے گا اور وہ ایک کیس کونسا ہے توشہ خانہ کا کیس عمران خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ کا ایک کیس اور بنایا گیا ہے اچھا اس کے اوپر نا میری تحریک انصاف کے جو لیگل ٹیم ہے ان سے بات ہوئی تو وہ ہس رہے تھے وہ یہ کہہ دے یہ کیس ہی نہیں ہے میں نے کہا جیسے ہو گیا انہوں نے کہا جی ایک الباری کے اندر دس چیزیں پڑھی ہیں اور آپ نے کیس یہ بنایا ہے کہ ایک آدمی اس میں سے دو چیزیں اٹھا کر لے گیا پھر آپ نے کیس بنایا ہے دو اور اٹھا کر لے گیا ایکچلی وہ ایک ہی دفعہ ساری چیزیں یعنی ایک جگہ سے آپ یہ ریپیٹ آپ کر نہیں سکتے جرائم کو یہ میں نے کوئی مثال دی ہے ایک ہی توشہ خانہ ہے اس میں سے عمران خان صاحب نے توفے لیے ہیں سارے لیتے ہیں کئیوں نے دو دو سو توفے بھی لیے ہیں ڈھائی ڈھائی سو توفے بھی لیے ہیں تو کیا ان کے اوپر ڈھائی سو مقدمہ بنے گا یا ایک مقدمہ بنے گا تو اس کے اوپر بڑی کلیر عدالتوں کے حکمات پہلے سے موجود ہیں کہ ایک جرم اگر تو وہ جرم ہے عمران خان صاحب تو مانتے ہی نہیں کہ یہ جرم ہے وہ یہ کہتے ہیں پیسے دے کے ہم نے چیز لیے اور ہم نے زیادہ پیسے دے کے چیز لیے اور اس کی ایویلویشن جو ہے وہ گورنمنٹ نے خود کی تھی یہ نہیں اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ دی لیکن وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ موجود تھا رہا ان کے لوگوں نے اس کی ایویلویشن کی اور وہ ایویلویشن کرنے کے بعد انہوں نے پیسے لیے عمران خان سے پہلے یہ ٹونٹی پرسنٹ ہوتے تھے عمران خان نے ان کو ففٹی پرسنٹ کر دیا تھا تو اب عمران خان نے توشہ خانہ سے جو گفٹ لیے ہوئے تھے ان کے اوپر عمران خان صاحب پر تیسری مردمہ مقدمہ بنا دیا گیا تو اگر ایک جرم ہے تو اس پر ایک ہی مقدمہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جرم کے اوپر ایک ادھر مقدمہ ایک ادھر مقدمہ ایک ادھر مقدمہ ایک ادھر مقدمہ یہ ہو نہیں سکتا یہ بڑا مزائکہ خیز کیس ہے تو یہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے اب جیسے ہی یہ عضالت میں جائے گا یہاں پہ عمران خان صاحب کو فوراں بیل مل جائے گی یہ معاملہ ختم ہو جائے گا ہو سکتا ہے یہ کیس ہی ختم ہو جائے تو عمران خان صاحب پھر اندر نہیں رکھے جا سکیں گے پھر وہ باہر آ جائیں گے واپس گھر پہنچ جائیں گے عمران خان صاحب کے بنی گالہ گھر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیاریاں کی جا رہی ہیں اور اب سے نہیں کافی عرصے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور وہاں کافی رینویشن ہوئی ہے انٹرنلی اور کچھ چیزیں تیار کی گئی ہیں کہ عمران خان صاحب واپس آئیں گے تو پھر وہ روٹین کی اپنی لائف شروع کریں گے ممکن ہے عمران خان صاحب زمان پارک جائے وہاں پہ بھی جو ہے وہ سچویشن ابھی میں نے وہاں پتا نہیں کیا لیکن وہاں پتا کرتا ہوں وہاں کیا صورتحال ہے لیکن بنی گالہ میں تیاریاں ہوئی ہیں یہ میں جانتا ہوں اب عمران خان صاحب کم رہا ہوتے ہیں اس کے بارے میں کسی کو آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ اچانک آپ کو خبرہ آ جائے گی یہاں زمانتیں ہو جانی ہیں اور وہاں زمانت ایک دم ہو سکتی ہے لیکن توشہ کانا والا کیس منگل کے لیے لگا ہوا تھا آج کے لیے یہ کیس آج منگل والے دن سنا جانا تھا لیکن جب کاؤز لسٹ دیکھی گئی تو اس میں سے اچانک غائب ہو گیا یہ وہی کیس ہے جس کو مئی میں لگایا گیا تھا پاکستان طریقہ انصاف کی جانی سے مئی پورا گزر گیا جون پورا گزر گیا جولائی پورا گزر گیا یعنی تین مہینے میں جسٹس آمیر فاروق صاحب جن پہ اوپر عمران خان صاحب نے اعتراض بھی کیا اور ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا ان کے پاس یہ کیس لگا ہوا اور وہ اس کو آگے ہی نہیں بڑھنے دے رہے اور آج بھی کاؤز لسٹ کے اندر سے یہ کیس کینسل ہو گیا یعنی یہاں سے عمران خان صاحب کی اگر بیل ہو جاتی ہے اور اس سے نکل جاتے ہیں تو پھر کسی نئے کیس میں یہ اندر رکھنا پڑے گا اترابیز عمران خان صاحب کو اب اندر قانونی طور پر نہیں رکھا جا سکتا اب تک لیتنے ہی اپنا خیال رکھئی گا اپنی اسٹینڈرز کا بھی اللہ حافظ میری سہیلی کفز کی تاریکیوں سے لکھے تمہارے خط نے لہو کو برفا کر دیا ہے سخن کو بیتا کر دیا ہے مجھے خبر ہے کہ زرد شاموں اداس راتوں میں کیسے کیسے زتم ہوئے ہیں صحبتوں کے عذاب سہتے تمہاری آنکھوں میں زخم آنسو ٹھہر گئی ہیں تمہارے چہرے پہ سوگواری کی یہ لکیریں بتا رہی ہیں تمہارے چہرے پہ سوگواری کی یہ لکیریں بتا رہی ہیں کہ جبر و ظلمت کے کتنے موسم گزر گئی ہیں